اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں بات رہے ہیں الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں ایک نیا دن ایک نئی امید اور بہت سے دعایاں آپ سب کے لئے تو چلو جی ولوگ نوی شروع کر دیں آج دا ولوگ مارننگ تو ہی شیئر کیتا ہے تاڑینال اور مارننگ دا آگاز ہو گیا رات نوی کافی بارش ہوئی ہے صبح بھی ہونے بارش ہی اوری سی تاڑینال اپنے پورے دن دی روٹین بھی شیئر کرانگی تو تاڑینال کچھ چند ایسی گلہ بھی مکرنی آنے بھئی میں نو بہت زیادہ بری نظر لگی کیری نظر لگی کس طرح میرے نالے سارا کچھ ہویا آج میں تاڑینال شیئر کرنوالی اور میری زندگی جیسے کیرے معاملات ہو گیا ایسا کی اپن ہو گیا جری میری میں نو اتنا اتنا بیمار اور میرے کارد حالات اتنے خراب اور اتنا سارا کچھ ہویا آج میں تاڑینال شیئر کرنی ہی اپنی زندگی تھے چند ایسے واقعات بھی تاڑینال شیئر کرانگی کہ نظر واقعی بہاق ہے اور نظر بہت بری جنوی لگ دی ہے بہت بری نظر لگ دی ہے کہہ دے رہے نا نظر انسانوں زندانوں قبر تک پچھادن دی ہے تھے اے گل بالکل سچ ہے پہلے ان باتوں کا مجھ پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کی بار یہ تھی تو میں کہتی تھی یہ جسٹ ایک ہمارا وہم ہے لیکن یہ وہم نہیں ہوتا ہے ہمارا ہم نہ اس بات کو بگور کر دیتے ہیں گور نہیں کر دی اتنا بلکل سوچتے نہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہمیں کس کی نظر لگ رہی ہماری زندگی تو اتنی اچھی تھی ٹھا چال رہی ہے میں بھی ایسے ہی کرتی تھی لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے میں بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ واقعی نظر بہت بری لگتی ہے اور نظر با حق ہے اور اچھا شروع کروں گی جب سے میری شادی ہوئی تھی نا میں پاکستان سے جب یوکے آئی ہوں نا تو جب میری شادی ہوئی تھی نا تو تب ہی نا مجھے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے مجھے نا نظر لگتی ہے میرا سرنا ہارٹ ٹائم درد رہتا تھا اور میرے ہزبنڈ ایسے تھے کہ میرے ہزبنڈ نے کبھی کسی بات سے مجھے منع نہیں کیا تھا میں کیا پہن رہی ہوں میں کیا کر رہی ہوں کیونکہ تب تو آپ کو پتہ فون بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو آپ وارڈ سپ اسٹیٹس وغیرہ نہیں لگا سکتے تھے تو کیا ہاں جا رہی ہوں کیا ہاں کیا پہن رہی ہوں کیسے کپڑے پہن رہی ہوں جولیری پہن رہی ہوں تو وہ نا میری امی نا مجھے اکثر کہتی تھی کہ تمہیں نا نظر لگ جائے گی تم نظر لگ جائے گی اتنا نا اتنا نا کہندے نے نا ماما کے ماما نو بڑا پتہ ہوں تھا کہ اتنا زیادہ نا بس سیمپل سا رہ کرو اتنا زیادہ نہ کیا کرو اتنا کیونکہ نظر بہت بری لگتی ہے نظر لگتی ہے نظر لگتی ہے تو میں نے کہا اچھا می ٹھیک ہے تو میں نا دو ماہ بعد یوکے آگئی اور یوکے آگئے بھی پھر زیاری بات ہے یہاں پہ اکیلی تھی تو اتنا نہیں فیل ہوتا تھا اچھا جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا چار سال بعد جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا تو تب آپ کا پتہ ہے ورڈ سیپ تا سٹیٹرس آپ لگا سکتے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کے فوراں پیدا ہوئی تین دو تین ماہ کی بہت ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے ایک بار بھی ڈول ہوتی ہے نا آپ نے دیکھی بھی ہے میرے ہوم ٹوور میں وہ اوپر پچر لگی بھی ہے میری بیٹی ایسی تھی پوری ڈول تھی ایسے لگتا تھا کہ آرٹیفیچل ڈول بٹھائی ہوئی آپ نے تو وہ ایسی تھی تو میں کیا کرتی تھی نا میں ہر ٹائم اپنی بیٹی کا کپڑے نے پہنا پہنا کے نا پچرز لگاتی تھی سٹیٹرس پہ ہر روز نیا جوڑا پہنانا اچھا یہ کہتی نا میرے ہزبر نے بھی مجھے بولا کہ رابیہ بیٹی کو نا نظر لگتی ہے اچھا بیٹی نا بیمار اینا شروع ہوگی بیٹی کو نا یہ ہیپن ہوا کہ اس نے نا دودھ پینا چھوڑ دیا تھا دودھ پینا چھوڑ دیا اور میری امی نے بولا کہ اس کو نا نظر لگی ہوئی ہے اس کا جو دودھ ہے نا فیڈر جو اس کا پیتی ہے نا تو کسی کے سامنے کیونکہ میرے گھر تو یہاں یوکے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا تو میں نے امی کو کہنا کہ امی میرے کارکرہ کوئی آندہ جرہ میری بیٹی نا فیڈر پین دی ہوئے دیکھ دا اور نظر لگ دی امی نے کہنا نہیں کڑی نا نظر لگی ہوئی ہے لڑکی کو بیٹی کو نظر لگی ہوئی ہے میں نے کہنا میں نے نہ باٹ کو نہ ٹال دینا اور میں روز نے کپڑے پہنا کے تیار کر کے پچرز لے کے بیٹی کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوس لے کے نہ تو سٹیٹرس پہ لگا دیتی تھی اور اس دن پھر میری امی نے بھی اور میرے ہسپرن نے سپیشلی بولا کہ رابے اس کو نہ روز کپڑے نہ پہنایا کرو اور اس کو نہ نظر لگتی ہے اس نے بالکل دودھ پینا چھوڑ دیا اور سالٹ فوڈ نے بالکل بھی نہیں کھاتی تھی دودھ تو پیتی نہیں تھی اور ما شاء اللہ دیکھنے میں اتنی ہیلتھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی نہیں ملک پیتی ہے تو بس اسی طرح سے اس کو آہستہ آہستہ اتنی بری نظر لگی اتنی نظر لگی جب بھی کوئی باہر میرے ہزبند لے کے جاتے تھے نا تو وہ یہی کہتے کہ تمہاری بیٹی ہے اتنی پیاری ہے ما شاء اللہ اس کو نظر لگ جاتی اس کی نظر اتارا کرو اور میرے نیبرز بھی کہتے تھے کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے پوری بار بھی ڈول ہے تو ایسے پھر بڑی ہوئی اور میں اسی طرح سے بیٹی کو تیار شیار رکھتی تھی اور روز نے کپڑے پینانے پھر آخر امی نے بھی بولا کہ اب نہیں اس کو پینائیا کرو اس کو نظر لگتی ہے پاکستان گئی آٹھ ماہ کی تھی پھر جب واپس آئے تو پھر جی سب نے یہی کہا کہ نہ فیملی کو نہ نظر لگ جاتی ہے میری فیملی کو اور آٹھ نو بعد جب میں بیٹی کو پاکستان لے کے ہی واپس آئی تو میرے ہزبند کو کینسر ہو گیا اور اچانک ہوا ایسے بیٹھے ہوئے انسان کو ایک لمپ بنتا ہے اور وہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو تو یہ کینسر ہے تو مجھے نہ وہ بات میرے اتنے دماغ میں وہ بیٹھ گئی کہ واقعی نظر بہت بری چیز ہے تو پھر میرا یقین بہت بکتا ہو گیا کہ واقعی نظر لگتی ہے اور نظر بہاق ہے اور آپ کو اپنے گھروں گھر سے لگتی ہے اچھا میں سٹیٹرس پہ لگاتی تھی زیادہ چیزیں میں آپ کو آج سچ بات بتا رہی ہوں تو وہ نظر لگتی ہے آپ کو چاہے اچھے ہو چاہے بری لگے لگتی ضرور ہے نظر کیونکہ نظر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نظر تو انسان کو قبر تک پچھا دیتی ہے تو یہ بات واقعی سچ ہے اور اچھا اس کے بعد جب ہزبن کو کینسر بھی ہو گیا اور سارا کچھ بلکل ٹیک ہو گیا کیمہو تھیرپی بھی ہو گی سب کچھ ہو گیا بلکل یہ اچانک ہوا اور یہ بات تب کی ہے تو سارا کچھ ہو کہ بلکل نارمل زندگی واپس آنا شروع ہو گئی اور چار پانچ سال کے بعد پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ایسے کوئی بورے حالات ہوئے ایسے کوئی یوکے میں رہ کے بورے حالات ہوئے اب میں اتنی لمبی ڈیٹیل سے نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں تو ویلوک ہونا میں چھوٹا شورٹ ورڈ میں یہی بولوں گی کہ اتنے بورے کے بس آپ کو میں گھر بیٹھے پھر یہ کوکنگ وغیرہ کر کے سیل کرنا شروع کر دی تو وہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ نظر واقعی لگتی ہے اور ابھی یہ ریسنڈلی میں بلکل پرفیکٹ تھی ایک سال سے میں یہ یوٹیوب چینل چلا رہی تھی آپ کا پتہ ہے لاسٹ یئر جنوری میں میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا جب میں نے یہ اپنے آپ کو دل لگانے کے لیے کیونکہ بیٹی سکول چلی جاتی تھی تو میں بور ہو جاتی تھی تو میرے عزبن کہتے ہیں کیوں نہ گیا اگر تمہیں یہ کام آتا ہے تو تم یہ سٹارٹ کر لو چلو تمہارا دل بھی لگ جائے گا مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے لیے جو کچھ کر سکتی اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہے تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم یہ کرو ضرور کرو اور میں تمہارا یہ ساتھ دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اور یہ میں نے چینل جب سٹارٹ کیا تو مجھے تو بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نے سارا سیکھ کے یہ سٹارٹ کر دیا اچھے مجھے میں نے انسٹاگرام پہ سٹوریاں لگاتی ہوں سب دیکھتے ہیں سٹوریز لگاتی ہوں تو میں یہ سٹوریز لگاتی تھی آہستہ آہستہ چھ ماہ تو میرے پروفیکٹ گزرے میں بڑا جوش اور جذبت اکامہ کاردی سے اپنا سارا کام کر کے اور سٹوریز بھی لگانا ٹک ٹوک پہ بھی ویڈیوز لگانا انسٹاگرام پہ بھی لگانا یوٹیوب کی بھی لگانا شورٹس بھی لگانا آہستہ آہستہ مجھے ایسے فیل ہونا شروع ہوا جیسے میری صحت ایک دم سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے میری بوڈی پینز ہونا میرے ہار ٹائم سڑ میں درد رہنا اور میں نا اگنور کر کے پھر روز کے ڈیلی روٹین کی جو ولوگ ہوتے تھے وہ بنانا شروع کر دیتی کہ نہیں نہیں میرا یہ وہم ہے ایسے کیسے ہوتا ہے میں کام کرتی ہوں زیادہ اس لیے مجھے یہ ہیپن ہوتا ہوگا تینا ایسی طرح میں اپنی ہیلتھ نول ہے کہ بلکل اگنور کر دینا اپنے آپ میں نے کہنا نہیں یہ میرا وہم ہے میں کام بہت کرتی ہوں اس کی وجہ سے مجھے ایسے ہیپن ہوتا ہے میرے شولڈر پین ہوتے ہیں بوڈی پینز ہوتی ہیں بونز میں درد ہوتی ہے تو یہ ریسنٹلی زیادہ میری ہیلتھ نہ خراب رہنا شروع ہوگی ہر ٹائم میں اپنے ہزبن کو کہنا میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور میرا دل کرتا میں نے اتنی محنت کی اب اس کام کو نہ چھوڑ دوں میرے ہزبن نے بولا کہ نہیں اتنی محنت کر کے اب یہاں تک پہنچی ہو تو اب اس کو لے کے چلو جیسے بھی ہے لے کے چلو چاہے ڈیلی روٹین میں نہ ڈالو دو تو تین تین دن کے بعد ڈال دو میں نے کہا نہیں اب میں یوز ٹو ہی ہوں تو میں نے روز ہی ڈالنا ہے تو وہ یہ کام نا میں کرتی گئی تو ایک دن میرے ہزبن کہتے کہ نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے تمہارے نا میں بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں سارے تاکہ پتہ لگے کہ تمہارے پینز کیوں ہوتی ہیں سر میں نا میرے ہر ٹائم درد رہتی تھی ہر ٹائم ہر ٹائم میں پیرا سٹا مول کھاتی رہتی تھی تو ہزبن کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ پہلے کرواتے ہیں ساتھ میں میں نے وہاں پہ اپنا سارا بلڈ ٹیسٹ کروایا اور ساتھ میں اپنا بریڈ پریشر چیک کروایا تو وہ اتنا ہائی اور جب میری بلڈ کی رپورٹس آئیں ڈاکٹر نے مجھے فون کیا اس نے بولا کہ تمہارے بلڈ میں اتنی زیادہ چیزوں کی کمی ہے اور یہ کیسے اور تمہیں کب سے یہ فیل ہو رہا تھا جو تم نے مجھے بتایا ہمیں بتایا نہیں ابھی تک تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ بات سوچ لیں کہ میری جو فیملی جو مجھے سب کہتے تھے کہ تمہیں نظر لگتی ہے تمہیں نظر لگتی ہے تو یہ بات واقعی سچ ہے مجھے اتنی کوئی بری نظر لگی ہوئی تھی اتنی کوئی بری نظر لگی ہوئی ہے میں کہتی ہوں سب کچھ اقدم سے سارے ٹیسٹ خراب چار پانچ دفعہ میں ہسپیٹل جا چکی ہوں میرا بریڈ پیشر اقدم سے ہائی ہو جاتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کھاتی بھی کم ہوں میں نے بالکل یہ دو ویک سے کھانا بھی چھوڑ دیا ڈاکٹر اس کو بھی نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے اس کو کیوں اتنا بریڈ پیشر ہائی رہنا شروع ہو گیا ہے لو والا بھی ہائی میں گیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ واقعی بات سچا یہ میرا کام ہے میں نے ولوکنگ کرنی ہے ڈیلی روٹین دکھانی ہے تو زاری بات ہے اپنا کام بھی کر کے دکھانا ہے کہ کیا میری روٹین ہوتی ہے میں اپنا لائف سٹائل کیسے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں تو وہ سارا لے کے آپ لوگوں کو دکھانا تھا زاری بات ہے انسان کو ویوز کے چکروں میں یہ کام کرنا پڑتا ہے زاری اسی بات ہے پیسوں کو انسان کی ایک لالچ ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ مجھے نظر لگ رہی تھی مجھے بہت بری نظر لگی رات کو سونا نہیں بیچینی رہنی ہر ٹائم بیچینی رہتی تھی فیملی اس کے ساتھ بھی نہیں شیئر کرتی تھی فیملی تو پہلے ہی کہتی تینوں نظر لگی ہو یہ تینوں نظر لگ دی ہے تینوں نظر لگ دی ہے اچھی ہو چاہے بری ہو نظر ضرور لگتی ہے تو یہ بات واقعی سچا ہے اور نظر کا لاج یہ ہی ہو سکتا ہے کہ بس اللہ تعالی سب پر اپنا کرم کرے اور میں جو انہاں صورت رحمان بہت زیادہ سنتی ہوں پڑتی ہوں اور اس کا پانی خود بھی پیتی ہوں اور یہ بلکل ازمایہ وہ ایک فارمولہ ہے میں تو کہتی ہوں اس سے زندگی کیا لوگوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں تو چلو جی اہی میں اپنی زندگی تو اپنے جرے میرے نال واقعات ہوئے اور تو اہی سبق سکھے ہے کہ تاڑے دلدے بھی چکی ہے تاڑی زندگی چکی ہو رہا ہے تو اسی کی نوی چیز لین والے ہو کی تو اسی پلین کر رہے ہو سارا کچھ کدھی کسی دن شیئر نہ کرو پچز نہ شیئر کرو نہ تو اسی سٹیٹس تے لگاؤ کیونکہ نظر لگ دی ہے اور جی رہا صرف اہی میرے طرح سوچ دے رہن دے ہوں دے سی کہ نظر بلکل نہیں لگ دی تو وہ بلکل غلط سوچتے سی نظر واقعی لگ دی ہے اور نظر بحق ہے اور جی میں نوی اہستوں ہی لگی کہ کیا لے کے آ رہی ہے کیا پہن رہی ہے کیا کر رہی ہے کار ہے اتنا زیادہ بڑا یہ بس سب کہتے ہیں نا ایک پورا ایک بن جاتا ہے تو بس وہ چلتا رہتا ہے تو اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میرا اس یوٹیو پہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا حالانکہ میں اتنا انرجی لے کے ایسا ولوگ ریڈی کرتی تھی اور بس آج کل پچھلے دنوں میں میرا دل نہیں کرتا ہے ماں وائٹی کو اپن کروں اور دیکھوں اور ولوگز بناوں اور اس پہ کام کروں بالکل دل نہیں کرتا تو اس کا یہ ہی ہے کہ جی نہ تاڑی پہن بوری بوری نظر پتہ نہیں کیلی لگی اللہ تعالی سب نو اپنے حفظوں ایمان چھ رکھے تے زندگی دے بس اے سبق سکھلو کہ کسی دنال کوئی گل نہ شیئر کرو کچھ نہ 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 نو دخاؤ کی کار رہے ہو کی تاڑی زندگی چھچال رہا ہے میرے حزبن شروع سے اس بات کو بہت مانتے تھے بس پہ تاڑی پہن تھوڑی جی بے بکوف سی شاید تسی سمجھ ساکتی ہو کہ شاید ایج وائز انمیچور سی تے اہی سی جی میرا آج دا ولوگ جو میں تاڑی نال شیئر کیتا دواما چپنی پہن ضرور جہاد رکھنا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کومیٹ اور سبکرائب کرنا بلکل نہ پھولنا تو چلو جی اپنا خیار رکھنا تے نیکسٹ اچھے جو ولوگ چھو ملانگے تب تک کے لیے اللہ حافظ